یہ کہانی دو جڑوہ بہنوں کی ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوئی تھی لیکن خوش ہونے کی جگہ ان کی دادی کملہ انہیں ایک کوڑے دان میں چھوڑنے جا رہی تھی کیونکہ ان کے پیدا ہونے کے ترنت بعد ان کی ماں کی مرتی ہو گئی بچیوں کو کوڑے دان میں رکھ کر کملہ کہتی ہے بھلا ان دو لڑکیوں کو رکھ کر کیا ہوگا یہی ٹھیک رہے گا کوئی نہ کوئی انہیں اپنے ساتھ لے ہی جائے گا کملہ لڑکی نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ انہیں وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے کوڑے دان میں دونوں لڑکیاں زور زور سے رونے لگتی ہیں ان میں سے ایک کالی اور ایک گوری تھی اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو دونوں کو گلے سے لگا لیتی مگر افسوس اب اس دنیا میں ان دونوں کا کوئی نہیں ہے وہ دونوں لگا تار رو رہی تھی تب ہی وہاں سے ایک امیر آدھی کی گاڑی گزرتی ہے گاڑی کے اندر سیٹ ہیرہ لال اور ان کی پتنی مناخشی بیٹھی تھی مناخشی کو بچے کے رونے کی آواز چنائی دیتی ہے ارے لگتا ہے آس پاس کوئی بچہ رو رہا ہے سیٹ ہیرہ لال گاڑی روکتے ہیں وہ دونوں گاڑی سے اتر کر کھوڑے دان کے پاس جاتے ہیں ارے ان دونوں بچیوں کو کھوڑے دان میں کون چھوڑ گیا اس کے من میں کوئی دیا نہیں ہے کیا بچیاں نفزات لگ رہی ہیں اور انہیں کوئی ایسی ہی چھوڑ گیا ارے لیکن اب کیا کرنا ہے ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے کیوں نہ ہم ان دونوں کو رکھ لیں کیا کہا تم نے دونوں کو رکھ لیں پاگل ہو گئی ہو کیا اس کالی بچی کو رکھ کر کیا کریں گے فالتوں میں نام خراب ہوگا ہمارا ایک کام کرو اس گوری بچی کو اٹھاؤ اور یہاں سے لے چلو مناخشی دونوں کو لے جانے کی ضد کرتی ہے لیکن اس کے کئی بار زد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہیرہ لال نہیں مانا اور انت میں وہ دونوں صرف گوری بچی کو ہی لے کر چلے گئے وہ کالی بچی وہیں پڑی رہی اور زور زور سے رونے لگی اس کے بھاگے میں آگے کیا لکھا ہے کیا وہ یہی پڑی رہی گی شاید ویدھاتا نے اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے کچھ دیر بعد وہاں ایک بھکھارن کھانا لے کر آئی اور فٹ پات پر بیٹھ کر کھانے لگی اتنے میں وہ بچی اور زور زور سے رونے لگی ارے چھوٹے بچی کی آواز لگتا ہے کوئی بچی رو رہی ہے کوڑے دان کے پاس سے آواز آ رہی ہے لگتا ہے بھکارن نے اس بچی کو کوڑے دان میں دیکھا اور کہا ہے کرشن بھگوان یہ نوجات بچی یہاں ایسے پڑی ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں کیا نہیں نہیں میرا خود کا ٹھکانا نہیں ہے میں اسے لے کر کیا کروں گی یہ بول کر وہ بھکارن وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اس معصوم سی بچی کی رونے کی آواز سن کر وہ تھوڑا آگے جا کر رک جاتی ہے بھکارن پھر سے کوڑے دان کے پاس واپس گئی بھکارن کو دیکھ کر وہ بچی چپ ہو گئی اور ہسنے لگی ارے یہ تو مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اچھا میں اسے اپنے ساتھ لے ہی جاتی ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا بھکارن نے اس بچی کو سمن نام دیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی وہیں دوسری طرف ہیرہ لال اور مناکشی نے اپنی بچی کا نام ٹینہ رکھا دونوں بہنوں کی قسمت میں بہت الگ الگ چیزیں لکھی تھیں اس طرح دونوں بہنیں ایک دوسرے سے انجان ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں ایسے ہی دس سال بیٹ جاتے ہیں اُدھر ٹینہ امیر کے گھر بڑی ہوتی رہی اور سمن بھکارن کے ساتھ راستوں پر بھٹکتی رہی ٹینہ کو اچھے کپڑے اچھا کھانا اور اچھا کھلونا سب کچھ ملا لیکن سمن کو کچھ بھی نہیں ملا ایک وقت کے کھانے کے لیے اسے لوگوں سے گالی سننی پڑتی تھی ساہب کچھ پیسے دے دو نا ساہب بہت بھوگ لگی ہے بھوگ سے پیڑ درد کر رہا ہے کچھ کھلا دو نا ساہب ارے جا جا پیسے کیا پیڑ پر اگتے ہیں جب آگ یہاں سے یہ بول کر اس آدمی نے سمن کو دھکا مار کے نیچے گرا دیا سمن کو اب ان سب کی آدت ہو گئی تھی اس لئے اس نے کچھ نہیں کہا کبھی اسے کھانا ملتا تھا تو کبھی بھوکا ہی سونا پڑتا تھا ایک دن سمن کی ما یعنی اس بھکارن نے اسے ایک چھوٹی سی کرشن بھگوان کی مورتی دی اور کہا یہ لے میری پیاری بچی اس مورتی کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا کبھی مت کھونا کرشن بھگوان ہمیشہ تیری رکشہ کریں گے وہ بھکارن کھرشن بھگوان کی بہت بڑی بھکت تھی دھیرے دھیرے سمن بھی کھرشن بھگوان کی بھکت بن گئی وہ ہر روز صبح اور شام کھرشن بھگوان کی پوجا کرنے لگی ہی کرشن بھگوان آپ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا دکھ ہے آپ تو دکھ دور کر سکتے ہونا دیا کیجئے کرشن بھگوان دیا کیجئے وہیں دوسری طرف ٹینہ کو بھگوان پر اتنا وشواس نہیں تھا وہ ناستک بن گئی تھی وہ پیسو کے اہنکار میں اندھی ہونے لگی تھی گھر کے نوکروں کے ساتھ وہ بہت گصے میں بات کیا کرتی تھی اپنے نوکروں کو جب چاہے تب مارتی پیٹتی تھی میں تم لوگوں سے دنگ آ چکی ہوں تم لوگ ایک کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہو کیا سب کو کام سے نکال دوں گی میں ایسے ڈرہ دھمکا کر وہ سب سے کام کراتی تھی کچھ دنوں بعد اس نے ایک بڑا سا ودیشی کتہ پال لیا اس دن کے بعد وہ سب ہی نوکروں کو اس کتے سے ڈرا ڈرا کر کام کرواتی ایسے ہی کچھ سال اور بھیٹ گئے سمن اور ٹینہ اب دونوں ہی جوان ہو چکی تھی ہیرالال کا ایک ایک ایکسیڈنٹ کے دوران دہانت ہو گیا اور ادھر وہ بھکارن مر گئی اس کے بعد سے سمن اکیلی راستوں پر بھیک مانگنے لگی کچھ پیسے دے دونہ صاحب مجھے بھوک لگی ہے اور کرشن بھگوان کی پوجا کے لیے فول بھی خریدنے ہیں سمن کو بھیک مانگ کر جو بھی پیسے ملتے تھے ان سے وہ سب سے پہلے کرشن بھگوان کی پوجا کے لیے فول اور مٹھائیاں خریدتی تھی اور پوجا کرنے کے بعد ہی کچھ کھاتی تھی سمن کی بھکتی سے مندر کے پوجاری بہت خوش تھے واہ سمن واہ ایسی بھکتی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تو ہی کرشن بھگوان کی سچی بھکت ہے کہاں پوجاری جی اگر میں سچ میں سچی بھکت ہوتی تو کرشن بھگوان ابھی تک مجھے درشن دے چکے ہوتے پاگل لڑکی کرشن بھگوان ایسے ہی کسی کو درشن دیتے ہیں کیا لیکن حوصلہ مت ہار کرشن بھگوان بہت دیالوں ہیں ایک نہ ایک دن تجھے ان کے درشن ضرور ملیں گے سمن اسی آشا میں دن بتانے لگی ایسے ہی ایک دن مندر کے پاس بھیک مانگتے سمیں ایک امیر آدمی نے سمن کو بہت سارے پیسے دیے یہ دیکھ کر ایک دوسرے بھکاری نے سمن سے کہا سمن انہوں نے تجھے پیسے دیے لیکن مجھے نہیں دیے اس میں سے آدھا مجھے دے دے بھاگ یہاں سے تو نے کبھی مجھے پیسے دیے ہے کیا اچھا تو تُو نہیں دے گی تو یہ لے اس بھکاری نے وہیں پاس میں رکھا ایک ڈنڈا اٹھایا اور سمن کے سر پر مار دیا بھکاری پیسے لے کر بھاگ گیا ڈنڈا سمن کے دماغ پر لگا تھا اور اس وجہ سے سمن پاگل ہو گئی اب وہ ہمیشہ ہسنے لگی اور یہاں وہاں بھٹکنے لگی مجھے کھانا چاہیے مجھے کھانا چاہیے مجھے کھانے سے بنا ہوا گھر چاہیے کھانا چاہیے اب اسے کھانے کے لیے نہیں مل پا رہا تھا اسے ہر کوئی بھگانے لگا نہ تو اس کے پاس گھر تھا نہ ہی کھانے کو کچھ اب صرف کرشن بھگوان کا مندر ہی اس کے رہنے کی جگہ تھی پاگل ہو کر بھی وہ بھگوان کی پوجا کرنا نہیں بھولی اور اس چھوٹی سی مورتی کو وہ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتی مندر میں کرشن بھگوان کی پوجا کرنے کے بعد وہ مندر کے باہر ہی بھیک مانگنے لگی اے صاحب پیسے دے دو نا کھانا کھانا ہے ایسے ہی سمن کے دن گزرتے رہے وہیں دوسری طرف تینہ اور بھی زیادہ اہنکاری ہو گئی سب ہی اس سے پریشان رہنے لگے ایک دن اس کی ماں مندر نے اس سے کہا بیٹی پیسو کا گرور اچھا نہیں ہے پیسہ ہو تو گرور کیوں نہ ہو ماں پیسو سے میں سب کچھ خرید سکتی ہوں سب کچھ تینہ بہت ہی گھمنڈی ہو چکی تھی اسے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ایک دن اچانک سے مندر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تینہ نے سوچا ہسپٹل میں ڈاکٹر کو دکھانے سے اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا ڈاکٹر نے تینہ سے کہا دیکھئے ان کو بہت بھیانک بیماری ہوئی ہے ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں آیا ہے اس لیے اب سب کچھ بھگوان بھرو سے ہے لیکن ڈاکٹر سہاک میں بھگوان کو نہیں مانتی ماننا پڑے گا بیٹی اب سب کچھ وہی کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر بھی ٹینہ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی وہ مناکشی کو لے کر ویدیش چلی گئی لیکن وہاں بھی ڈاکٹروں نے ایک ہی بات کہی کہ اب جو بھی کر سکتا ہے بھگوان ہی کر سکتا ہے ٹینہ رونے لگی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ادھر کرشن بھگوان سب دیکھ ہی رہے تھے انہوں نے ٹینہ اور سمن کی پرکشہ لینے کے بارے میں سوچا انہوں نے ایک نفجات بچے کو دھرتی پر بھیجا اور اسے کھوڑے دان میں رکھ دیا بچہ زور زور سے رو رہا تھا سمن نے اس کے رونے کی آواز سنی ارے یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے ماں نے کہا تھا کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی پڑی تھی اس دن اگر ماں مجھے لے کر نہیں آئی ہوتی تو میں شاید زندہ نہیں ہوتی میں بھی اس بچے کو اپنے ساتھ لے چلتی ہوں سمن نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی بچے کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ سمن پر ہسنے لگے وہ دیکھو پگلی کے بچہ ہوا ہے لیکن سمن کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ دیکھ کر کر کرشن بھگوان بہت خوش ہوئے وہیں دوسری طرف تینہ اپنی ماں کو لے کر دوبارہ سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی ساتھی وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان تھی اور اس کے من میں بھگوان کو لے کر تھوڑی تھوڑی آستھا آنے لگی تھی وہ سوچنے لگی کہ شاید اب سچ میں بھگوان ہی کچھ کر سکتے ہیں کرشن بھگوان دھرتی پر آئے اور انہوں نے ایک سادھو کا روپ دھارن کیا سادھو بن کر وہ ٹینہ کے گھر گئے ٹینہ نے سادھو کو دیکھ کر پرنام کیا سادھو نے کہا بیٹی مدن نگری میں کرشن بھگوان کا ایک مندر ہے وہاں جا کر اپنی ماں کے لیے پراتھنا کر کرشن بھگوان تیری ماں کو ٹھیک ضرور کر دیں گے ٹینہ نے سادھو کی بات مانی وہ مدن نگری کے مندر میں چلی گئی یہ وہی مندر ہے جہاں سمن بھیک مانگتی ہے اسی مندر میں سمن بھی پوجا کرتی ہے ٹینہ نے بھی بہت سارے فول اور مٹھائی لے کر کرشن بھگوان کی پوجا کی اور پھر مندر کے باہر نکلی باہر سمن اس بچے کو گود میں لے کر بھیک مانگ رہی تھی مالکین کچھ پیسے دے دو نا بھگوان تمہارا بھلا کرے گا سمن کو دیکھ کر پتہ نہیں ٹینہ کو کیا ہوا ٹینہ نے سمن کو سو روپے دے دیئے ٹینہ نے پہلی بار کسی بھکاری کو پیسے دیئے تھے تبھی اچانک ایک چمتکار ہوا وہ بچہ گائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر سویم کرشن بھگوان پرکٹ ہو گئے یہ کیا کرشن بھگوان آپ سویم آئے ہیں میں کہیں سپنا تو نہیں دیکھ رہی لگتا ہے میرے سر پر چھوٹ لگنے کی وجہ سے مجھے یہ سب دکھ رہا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کرشن بھگوان سمن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کے ہاتھ رکھتے ہی اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھ سمن حیران رہ جاتی ہے یہ سچ ہے یہ میں ہی ہوں تم تو کب سے مجھے دیکھنا چاہتی تھی میں تمہاری پرکچھا لے رہا تھا ٹینہ کیوں بول رہی ہے ہم دونوں ایک دوسری کی کیا لگتے ہیں تم میں ایک دوسری کی بہن ہو اس کے بعد کرشن بھگوان نے اس کا سب کچھ بتایا سب کچھ سن کر دونوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے دونوں نے ایک دوسری کو گلے لگا لیا بہن میری بہن کہا تھی تو اس کے بعد کرشن بھگوان نے ٹینہ کی ماں کو بھی ٹھیک کر دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے سمن کو دیکھ کر مناخشی نے کہا میں اس دن تم دونوں کو لے کر آنا چاہتی تھی پر لا نہیں پائی لیکن میں خوش ہوں کہ مجھے آس دونوں بیٹیاں مل گئی یہ بول کر مناخشی نے دونوں کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد سبھی خوشی خوشی رہنے لگی کنجپور گاؤں میں دو عورتیں رہتی تھی ایک کا نام مالتی اور دوسری کا نام پاروتی تھا مالتی بہت گریب تھی وہیں پاروتی بہت امیر تھی دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے مالتی کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تارا تھا وہیں پاروتی کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام سونا تھا تارا اور سونا دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اس لئے ان کی ایج بھی بلکل سیم تھی سونا ایک بڑے سکول میں پڑتی تھی جبکہ گریب تارا ایک سرکاری سکول میں جاتی تھی تارا کی ماں مالتی پاروٹی کے گھر میں جھاڑو پوچھا کا کام کیا کرتی تھی وہیں کام کر کے مالتی کے گھر کا روزی روٹی چلتا تھا کبھی کبھی پاروٹی کے گھر کا بچا کچھا کھانا مالتی گھر لے جاتی تھی اور اسے ہی دونوں ماں بیٹی کھا کر سو جایا کرتی تھی ایک دن تارا اپنی ماں سے پوچھتی ہے ماں اب سونا کے گھر سے کھانا کیوں لے آتی ہو بیٹا ان کے گھر میں جو کھانا بچ جاتا ہے میں وہ لے آتی ہوں جس سے ان کا کھانا برباد بھی نہیں ہوتا اور ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور اس سے ہمارے کھانے کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے پیسے بچائیں گے بیٹی تبھی تو کچھ ہوگا تاکہ میں پیسے جوڑ کر تمہیں اچھے سے پڑھا لکھا سکوں تاکہ تم میری طرح لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرو بلکہ ایک اچھی نوکری کر پیسے کماؤ وہ سب تو ٹھیک ہے پر شام کو جب میں کھیلنے جاتی ہوں تو سونا میرا بہت مزاک اڑاتی ہے وہ سب کو کہتی فرتی ہے کہ ہم ان کے گھر کا بچہ ہوا کھانا کھاتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے ماں یہ سب سن کر ماں اگر آپ ان کے گھر کام کرنا چھوڑ دیں گی تو سونا میرا مزاک نہیں اڑائے گی تم ان تم باتوں کو مت سوچو وہ امیر لوگ ہے اگر مجھا کڑاتی بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے بیٹا اگر میں نے نوکری چھوڑ دی تو ان کے پاس کوئی اور نوکرانی آ جائے گی لیکن مجھے کام دینے والا کہاں سے ملے گا آپ صحیح کہہ رہی ہو تارا ایک سمجھدار لڑکی تھی وہ اپنی ماں کی بات سمجھ جاتی ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتے ہیں اور اب تارا اور سونا دونوں کا ہی جنم دن آنے والا ہوتا ہے مالتی پاروتی کے گھر کام کرنے چاہتی ہے تبھی شام کو پاروتی مالتی سے کہتی ہے مالتی کل میری بیٹی سونا کا جنم دن ہے کل گھر پر بہت بڑی پارٹی ہے پارٹی میں بہت سارے لوگ آئیں گے تمہیں بہت سارا کام کرنا ہوگا سب کچھ کی دیکھ ریک تمہیں ہی کرنی ہوگی اس لئے ایک کام کرو آج رات تم یہیں سو جاؤ پر دیدی میری بیٹی گھر پر میرا انتجار کر رہی ہوگی وہ میرے بگر سو نہیں پائے گی مجھے گھر جانا ہی ہوگا کل صبح میں جلدی آ جاؤں گی آپ چنتہ نہ کریں میں سارا کام اچھے سے سمحل لوں گی ٹھیک ہے مالتی کل صبح جلدی آ جانا ٹھیک ہے دیدی مالتی اپنے گھر چلی جاتی ہے تارا گھر پر اپنی ماں مالتی کا انتجار کر رہی تھی اپنی ماں کو دیکھ کر تارا دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور انہیں گلے سے لگا لیا اوہ مجھے دیر ہو گئی نا بیٹی آنے میں تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا چلو بیٹ کر کھانا کھاتے ہیں پھر مالتی پلیٹ میں کھانا نکالتی ہے اور اپنی بیٹی کو کھلاتی ہے کھانا کھاتے کھاتے تارا بولتی ہے ماں کل آپ کام پر مت جانا سارا دن میرے ساتھ ہی رہنا کیوں کیا ہوا بیٹی یاد کرو ماں کچھ دیر سوچنے کے بعد مالتی کو یاد آیا کہ کل تارا کا بھی جنم دن ہے ارے ہاں کل تو میری پیارے بیٹیا کا بھی جنم دن ہے ہاں ماں تو آپ کل میرے ساتھ سارا دن رہیں گی نا مالتی نے اپنی بیٹیا کو گلے سے لگایا اور بولی پرنتو بیٹی کل مجھے کام پر جانا ہی ہوگا کیونکہ کل سونا بیٹیا کا بھی جنم دن ہے اور وہاں پر بہت بڑی پارٹی رکھی ہے دیدی نے تو مجھے آج رات وہیں رکنے کے لیے بولا تھا پرنتو میں تمہارے لیے گھر آ گئی اس لئے کل تو مجھے صبح جلدی جانا ہی ہوگا وہاں بہت سارا کام ہوگا اگر میں نہیں گئی تو دیدی مجھے کام پر سے نکال دے گی مالتی کی باتیں سن کر تارا ان سے دور ہٹ کر ایک کونے میں گسے سے بیٹھ گئی میری لادو ایسے گسہ نہیں ہوتے میری مجبوری کو سمجھو کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی بیٹی کے جنم دن پر اس کے ساتھ رہوں پر میں کیا کروں بیٹا پاپی پیٹ پالنے کے لیے مجھے کام پر تو جانا ہی ہوگا اور آگے تمہارے بھوشے کی بھی تو چندہ کرنی ہے جنم دن تو ہم پھر بھی منا لیں گے جیون ویتیت کرنے کے لیے پیسہ اور کھانا یہ دونوں بہت ضروری ہے میری بات کو سمجھو بیٹی یہ سب بول کر مالتی کی آنکھیں نم ہو گئی ماں کے آنکھوں میں آسو دیکھ کر تارا کو اچھا نہیں لگا اور وہ ماں سے چاکر لپٹ گئی اور بولی چلو کوئی بات نہیں ماں ایک کام کرتے ہیں میں کل آپ کے ساتھ چلوں گی کام پر مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر وہاں چلنا میں وہاں ایک کونے میں کھڑے ہو کر پارٹی دیکھوں گی ٹھیک ہے میری بچی اگلے دن صبح جلدی اٹھ کر دونوں ماں بیٹی کام پر گئی وہاں پہنچ کر تارا نے دیکھا کہ گھر کو بہت ہی سندر گوبباروں سے سجایا گیا تھا بیٹی تم یہی کونے میں بیٹھے رہو میں گھر کا کام کرنے جا رہی ہوں مالتی اپنی بیٹی تارا کو گھر کے ایک کونے میں بیٹھا کر کام کرنے چلی گئی گھر میں ترہ ترہ کی پکوان بن رہے تھے مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا گانے چل رہے تھے بہت ہی چہل پہل کا ماحول بنا ہوا تھا یہ سب تارا اپنی بھولی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ایسی ہی شام ہو جاتی ہے اور شام کو بہت سارے مہمان اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں اور سونا بھی بہت ہی سندر سی فروگ پہن کر بہت بڑا والا کیک کاٹتی ہے پارٹی میں آئے سبھی مہمان سونا کو بہت سارے گفٹس دیتے ہیں پھر تبھی سونا نے دیکھا کہ تارا ایک کونے میں کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی ہے تو سونا اپنے فرنڈوں کے ساتھ تارا کے پاس جاتی ہے اور اس کا مجھا کڑاتے ہوئے کہتی ہے دیکھو دیکھو آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھو کیونکہ تم بس یہ سب دیکھ ہی سکتی ہو اصل زندگی میں تو تم میرے جاسب اڈک کبھی نہیں منا پاؤگی شاید آز تمہارا بھی جنم دن ہے نا پر دیکھو آج کی دن تم کیا کر رہی ہو اور میں کیا کر رہی ہوں میں اپنا جنم دن منا رہی ہوں اور تم بس مجھے دیکھ رہی ہو تم تو اپنے جنم دن پر ایک چھوٹا سا کیک کاٹ سکو اتنے بھی حیثیت نہیں ہے تمہاری میرا یہ ڈریس دیکھو یہ گفت دیکھو یہ سارے بہت مہنگے ہیں تم میرے جیسے ایش کی زندگی سپنے میں بھی نہیں جی سکتی ہو اتنا کہہ کر سونا اپنے فرنڈوں کے ساتھ چلی جاتی ہے سونا کی باتیں سن کر تارا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ روتے ہوئے گھر سے نکل کر ایک پارک میں چلی جاتی ہے اور بینچ پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے تارا کو روتا دیکھ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور بولی کیا ہوا بیٹی تم کیوں رو رہی ہو میرے بگل میں رہنے والی سونا کا جنم دن کتنا دھوم دھام سے منائی گیا آج میرا بھی جنم دن ہے پر دیکھو میں آج کے دن بھی فٹے پرانے کپڑوں میں ہوں بس اتنی سی بات کے لیے تم دکھی ہو رہی ہو آپ کو یہ اتنی سی بات لگتی ہے پر میرے لیے بہت بڑی بات ہے تارا کی بات سن کر اس گڑھیا نے ایک چھٹکی بجائی اور اس کے ہاتھوں میں ایک سندر سا کیک آ گیا تارا تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لو یہ کیک لو اس کیک کو جب تم کٹوگی اور جو بھی اس کیک کو کھائے گا وہ تمہیں دعا دے گا جو سچ ہو جائے گی لیکن تارا اسے صرف تم اپنے جنم دن پر ہی کٹنا اگر تم نے اس کیک کو اس دن کٹا جس دن تمہارا جنم دن نہ ہو تو کیک کھانے والے تمہیں دعا نہیں بد دعا دیں گے اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھنا اور ہاں یہ کیک کبھی خراب نہیں ہوگا ہاں اچھا مزا کر لیتی ہو اممہ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے یہ چھوٹا موٹا جادو دکھا کر بہلا فسلا لوگی بیٹا اصل میں میں ایک جادو گرنی ہوں اپنی جوانی میں میں نے بہت پرکار کے جادو کیے ہیں پر امم بوڑھی ہو گئی ہوں اس لئے امم اتنا جادو وادو نہیں کرتی پر میں نے تمہیں دکھی دیکھا تو میں نے بس یہ چھوٹا سا جادو کیا ہے تمہارے لیے تارا بہت حیران ہوتی ہے اور اس بوڑھی عورت کا دھنیواد کر کے کہ گھر لے آتی ہے اور گھر پہنچ کر اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرتی ہے وہاں پارٹی میں اس کی ماں سارا کام ختم کر کے اپنی بیٹی تارا کو ڈھونٹی ہے وہیں کوئی اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی تو یہاں سے چلی گئی مالتی کو لگتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر آ گئی ہے تو وہ بھی گھر آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹا تم پارٹی سے اتنی جلدی گھر کیوں آ گئی اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیک کہاں سے آیا پھر تارا اپنی ماں مالتی کو ساری بات بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کیک کو کھانے والے کے موہ سے دعا نکلی گی جو سچ ہو جائے گی ارے واہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے چل کیک کاٹتے ہیں پھر تارا کیک کاٹتی ہے کیک کاٹ کر کیک کا ٹکڑا اپنی ماں کو کھلاتی ہے تو اس کی ماں اسے دعا دیتی ہے بیٹی تم ہمیشہ خوش رہو اور تمہیں یہ گریبی نہ دیکھنا پڑے اس کی ماں کے ایسا کہتے ہی اس کا گھر ایک بڑے آلیشان گھر میں بدل جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سب بہت حیران رہ جاتے ہیں ساتھ ہی بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ امہ کی کہیں بات سچ ہو گئی پھر تارا اپنے بڑے سے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے اب ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اس کی ماں مالتی بھی سونا کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کا کام چھوڑ دیتی ہے یہ سب دیکھ کر سونا کو تارا پر شک ہوتا ہے کیجے اتنی جلدی اتنی امیر کیسے ہو گئی پھر وہ چورے چھپے تارا پر نجر رکھنے لگتی ہے اور ایک دن تارا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اس کیک کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اور کیک کا شکریہ دا کر رہی ہوتی ہے کھڑکے سے ان کی ساری باتیں سونا سن لیتی ہے اچھا تو یہ سب جادوی کیک کا کمال ہے اگر یہ کیک مجھے مل جائے پھر تو میں اور بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گی ایسا سوچ کر سونا ایک دن تارا کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے آنٹی تارا ہے کیا ہاں بیٹا وہ اپنے روم میں پڑھائی کر رہی ہے جاؤ تم اس کے روم میں چلی جاؤ اچھا آنٹی وہ پڑھائی کر رہی ہے تو اسے ڈسٹرپ کیوں کرنا میں تو بس یہاں سے جا رہی تھی تو مجھے پیاس لگ گئی تو سوچیں آپ کے گھر سے پانی پیتے ہوئے جاؤں سونا کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ پکا اس نے کیک اپنے فریج میں ہی رکھا ہوگا آہاں بیٹا کیوں نہیں بیٹھو میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں ارے نہیں نہیں آنٹی آپ کیوں تکلیف کرتی ہو میں خود لے لیتی ہوں تبھی مالتی کو کسی کام سے تارا آواز لگاتی ہے مالتی اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی ہے تبھی سونا موکہ دیکھ کر فریج کھول کر وہ جادوی کیک لے کر جلدی سے اپنے گھر چلی جاتی ہے کیک دیکھ کر اس کے گھر والے پوچھتی ہیں ارے بیٹا ابھی تو ہم نے تمہارا جنم دن منایا تھا پھر تم یہ کیک اب کس خوشی میں کاٹ رہی ہو وہ ماں آج آج میں اپنے سکول میں ڈانس کامپیٹیچن میں فرسٹ آئی ہو نا تو اسی خوشی میں سمجھ لیجئے سونا جلدی سے وہ کیک کاٹتی ہے اور اپنے ممی پاپا کو کھلاتی ہے کیک کھاتے ہی اس کی ممی کہتی ہے بیٹی تم بہت ہی بچصورت ہو جاؤ اور اس آلیشان گھر سے ایک روڑ پر آ جاؤ اور لوگوں سے بھیق مانگو یہ سن کر سونا کہتی ہے ارے ماں اب پاگل ہو گئی ہو گیا اب یہ کیا کہہ رہی ہو پھر تبھی اچانک اس کا گھر ایک جھوپڑ پٹی میں بدل گیا اور سونا بہت ہی بچصورت ہو گئی اس کے اچھے خاصے کپڑے فٹے پرانے کپڑوں میں بدل گئے یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے ارے بیٹا یہ کیا ہو گیا ہمارا گھر جھوپڑی میں کیسے بدل گیا پتہ نہیں ماں یہ سب کیسے ہوا ان لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے اس لیے ان لوگوں کو مجبورن سڑکوں پر لوگوں سے بھیق مانگ کر اپنا گجارہ کرنا پڑتا ہے پھر ایک دن تارہ اپنے کار سے شاپنگ کرنے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے نظر ان لوگوں پر پڑتی ہے وہ اپنی گاڑے سے اتر کر ان کے پاس چاہتی ہے اور ان سے اس حالت کا کارن پوچھتی ہے تب ہی سونا بولتی ہے تارہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارا جادوی کیک چورایا تھا تاکہ میں تم سے بھی زیادہ امیر بن سکو لیکن الٹا میں بہت گریب ہو گئی اور میری گلتی کی سزا میرے گھر والوں کو بھی بھوغتنی پڑ رہی ہے پلیز مجھے ماف کر دو سونا شاید تمہیں یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کے کو صرف اپنے جنم دن والے دن ہی کٹنا چاہیے ورنہ کھانے والا ویقتی آپ کو بددعا دیتا ہے اور وہ بددعا سچ ہو جاتی ہے اب تم ایک سال کا ویٹ کرو جب تمہارا بڑے آئے گا تب تم پھر سے اس کے کو کٹنا اور پھر کے کھانے والے لوگ تمہیں دعا دیں گے جو سچ ہو جائے گی اور تم واپس سے پہلے جیسی ہو جاؤ گی اتنا بول کر تارہ اپنے گاڑی میں بیٹ کر چلی جاتی ہے سونا کو اپنی چوری پر بہت پشتاوا ہوتا ہے اور اس کے ایک گلتی کا پرینام اس کے سبھی گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے ان لوگوں کو ایک سال لوگوں سے بھیق مانگ کر اپنا گجارہ چلانا پڑتا ہے جو سال لوگوں سے پڑتا ہے